جی ہاں جناب تمام خوبصورت سماتوں کو سنہ و مائیو کا چاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام اس سے امید اور دعا کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے چاہنے والے سنانے والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور خدا کرے کہ جیسے رمضان کی خوبصورت راتیں اور خوبصورت باتیں اور خوبصورتی کے ساتھ یہ دن اور رات گزر رہے ہیں تو آگے بھی ایسے ہی رہے اور ابھی تک وہ کیا ہے کہ کافی دن ہو گئے ہیں کوئی بری خبر کوئی برا حادثہ کوئی بری بات کچھ اس طرح کی سنائی نہیں دے رہی ہے ویسے بازاروں میرا شروع ہو چکا ہے رمضان جا رہا ہے اور we are heading towards the end of the رمضان I think اب کوئی نو دس ہی روزے رہ گئے ہیں and let's see اور بس یہ عید بڑی امپورٹنٹ ہے اس بار کیونکہ اس بار جو اب بائیس کو آتی ہے تئیس کو آتی ہے کس کو آتی ہے let's see 29 روزے ہوتے ہیں یا تیس روزے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں خیر دیکھا جائے گا اور اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ عادث چلے گئے اگر آسی لاہور اسلامات بشاور بہاولپور اور سیالکورٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکونسی پر میرا ایف ایم اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے وہاں ٹائپ کیجئے میرا ایف ایم سپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر اور آج میں نے بات کیا کرنی ہے یار بات آج کل میں جو کر رہی ہوں وہ بڑی نارمل باتیں کر رہی ہوں اور نارمل باتوں میں یہ ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بڑے مشکل بنا رہی ہیں آج کئی دنوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے یار you should talk about it and not only talk about it you should do something about it وہ کیا ہے کہ یہ دل کی باتیں تو بہت کرلین دل ہو گیا عشق ہو گیا پیار محبت رشتے بڑے ضروری ہیں سب کچھ کام پیسہ ذمہ داریاں سب کچھ بہت ضروری ہے یہ سارا دماغی ہو گیا چلیں جی سپریچولی بھی ہمیں بادات کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑی پیوریور انرجیز میں رکھ رہے ہیں سپریچول بھی ہم کرتے رہتے ہیں بات آگئی ہے اب اس فیزیکل سیلف کی یہ جو آپ کا فیزیکل سیلف ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ احسان مانا کریں اس جسم کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی لگائی ہے یہ جو جسم لگایا ہے یہ بڑا قیمتی ہے ٹھیک ہے ایک وقت پہ ہم وہ پوری اس پہ بات کرتے ہیں کہ مٹی سے بناوا خاکستر انسان ہے اور مٹی میں دب جائے گا دیفینٹلی زندگی کتنی بھی ہواوں میں اڑ جائے مر تو سب ہی نے جانا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن وہ مرنے کے خوف سے جینا تو نہیں چھوڑ سکتے مرے گا تو وہ جو زندہ ہوگا جو زندہ ہی نہیں ہے وہ بچارہ کیا ہی مرے گا تو مرنے سے پہلے زندہ ہونا بہت ضروری ہے تو زندہ آپ کو لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم زندہ ہے اگر سانس لینا ہی زندگی ہوتی تو پھر یہ سارے بکھیڑے زندگی کہ کیوں ہوتے لوگ کیوں بزاروں میں گوم رہے ہیں کیوں تھیلے اٹھائے میں ہیں اور اچھا لگنے کے لیے سجاوٹوں کے لیے دکھاوٹوں کے لیے کیوں اتنی مارا ماری چل رہی ہے کیونکہ سب دکھاوے کی دنیا ہے یہ جسم آپ کو دل دل کی بات ہو دل دکھا نہیں سکتے آپ کسی کو چیر کر بس دل کی اداکاریاں ہی ہوتی ہیں دل نے گانا سنا دیا دل نے پھول خرید کے دے دیا دل نے چوکلٹس دے دی دل نے شادی کر لی دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے پیسے نمبروں میں کھیلتا ہے لیکن یہ جو جسم ہے یہ کیا کرتا ہے یہ تو بچارہ سب کچھ سہتا ہے آپ کے دل کی پیڑا بھی سہتا ہے آپ کے دماغ کی ساری سارے پرابلمز بھی سہتا ہے آپ کی روح بھی اس ڈبے کے اندر ہی بند ہے تو ہم نے کیوں اس جسم کو اتنا انکومن اور اتنا انپاپلر کر دیا دیکھا جائے تو وہ کیا ہے جسموں کے ہی دکھاوے ہیں سارے پیس کی وہ پوری غزل مجھے یاد آتی ہے کہ تلرسماتی جسم ہی ہے سارے اور اسی کا رونا ہے اسی کا مرنا ہے لوگ کپڑے پہننا چاہتے ہیں اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں سارے پہننا چاہتے ہیں سارے پہننا چاہتے ہیں آپ جتنا بھی کچھ کرتے ہیں آپ کی کیا 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 کرتی ہے آپ کی باڈی سب سے پہلے آپ کا دی این اے کیا کیاری کرتی ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی سارا پین ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی سارا سارا جو ہے وہ سٹریس ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی آپ کے خواب چھپے میں ہے آپ کی باڈی کے اندر ہی آپ کی خوشیاں ہیں وہ جو خوشیاں ہم بہار ڈونتے ہیں ہائے میرا دل خوشیاں ہے وہ دل بھی باڈی ہی ہے تو وہ دل خوش تب ہوگا کہ جب آپ اس کو ایکٹیولی کچھ کریں گے اس لئے کہتے ہیں کہ I love you is nothing I love you is an action oriented consistent effort جب تک نہیں ہوتا I love you has no meaning وہ کیا ہے ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو تو I love you کا اندر ہی جب تک وہ اس physical self سے why this world is so important ہم ہیں تو spiritual beings اور ہم بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں اور ہمیں اصل میں کرنا الٹا ہے کہ اپنی spiritual self سے اپنی physical world create کرنی ہے لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں ہمارے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں ہمارے پاس دماغ ہیں ہمارے پاس آنکھ ہیں کیونکہ تربیت ہی ہماری physical world سے start ہو رہی ہے نا ہماری روحانی تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے ہم تو دنیا میں آتے ہی انسان کے بچے کہلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم گوشت پوسٹ کے بنی ہوئے انسان ہیں اور ہماری ساری تربیت physical self سے ہے روحانی کوئی تربیت نہیں ہے اور ساری نشو نما آپ کی تو وہ ظاہر سی بات ہے جیسے 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 دنیا میں آپ آ رہے ہیں جیسی آپ کو bringing مل رہی ہیں اور آپ تو digital اور sad tech کے دور میں تو game ہی سارا بگڑ گیا نا اب تو صرف ظاہری ضرورتوں کی دنیا رہ گئی ہے باقی دل کے اندر کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے وہ اندر کیا ہے صرف دل کے اندر نہیں ہوتا دماغ کے اندر نہیں ہوتا اصل میں ساری چیزیں store ہیں آپ کی body کے اندر آپ کے muscles میں stress آپ کو ہو رہا ہے تو وہ آپ کے muscle میں store ہوتا ہے memories آپ کی آپ کی زندگی کا پورا road map آپ کی اپنی soul کے اندر ہے جو کہ آپ کی body کے اندر ہے and the soul is your DNA تو کیسے آپ اپنی body کو activate کریں آپ sedentary lifestyle کرتے ہیں آپ drug abuse کرتے ہیں آپ smoking کرتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی body کو اتنا ہم over eating کرتے ہیں junk food کھاتے ہیں اور اپنی body کو ہم اتنا manipulate کر لیتے ہیں کہ ہماری body stop doing the things she or he has to do اور پھر ہم کہتے ہیں یار ہم اکھیلے ہیں ہم بیچارے ہیں اور ہم تنہا ہیں اور ہم سے یہ نہیں ہوگا اور ہم سے وہ نہیں ہوگا یہ سارے خوف آپ کی body کے اندر ہیں یہ ساری problems آپ کی body کے اندر ہیں why the most super fit people has no worry کیوں ان کے جب آپ کی body کے hormones ہوتے ہیں so you're happy person without anything تو مدہ یہ ہے کہ آپ اپنی life کی struggle کو کس طرح سے by using your body actively and creatively can actually overcome your troubles can really overcome your problems can really overcome all your fears in your life ہم کہتے ہیں یار زندگی بڑی مشکل ہے یہ practical life بڑی مشکل ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو بنا دی ہے ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دے دی ہے جو کہ ظاہری آنکھ سے دکھنے والی وہ والی چیز ہیں وہ جو یہ ہے نا یہ جس کے اندر آنکھ لگی ہوئی ہے اس چیز کو تو ہم نے نیرا abuse کر کے refuse کر دیا تو آج ہم بات کریں گے کہ جس جسم میں آپ کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ آنکھیں کیوں لگی ہوئی ہیں اس جسم کے اندر آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں جسم کے اندر ہاتھ بھی ہیں so this is a magical body آپ کو اللہ تعالی نے جب ہمیں اللہ تعالی نے create کیا تو ہماری باڈی کے اندر سب کچھ ڈال دیا اب کوئی سنگر ہے تو اس کی باڈی کے اندر وہ feeded ہے کہ وہ سنگر ہے جب اس کے ہاتھ پیانو پر چلتے ہیں یا گٹار بچتا ہے تو اس کی انگلیوں میں وہ سر feeded ہے تو وہ کرتا ہے کوئی اگر نیومرالوجسٹ ہے تو اس کے دماغ کے اندر وہ اس کی باڈی کے اندر وہ چیز feeded ہے تب ہی وہ کر رہا ہے کوئی کوئی اگر writer ہے کوئی کوئی اگر engineer ہے کوئی اگر doctor ہے تو وہ اس کی باڈی کے اندر کسی کو کوئی problem آنی ہے کسی کے اندر کچھ ہے تو وہ اس کی باڈی کے اندر اس کا سارا ڈی این اے کے اندر سب کچھ road mapping اس کے اندر stored ہے اور وہ stored information آپ کس طرح سے activate کریں گے just like the Da Vinci code کس طرح سے آپ activate کریں گے اور کس طرح سے آپ proactively اپنی life کو through actively and creatively using your body you can create money you can have a love of your life you can bring a lot of children into this world you can make a lot of money and you can do anything in this world like a miracle so miracles does not happen externally you have to be a miracle by yourself so it happened to be miracle chale jih apko utah chale ke kera chila or salambad pishawar bahawalpur or siya khut me is that ap sun rai hai 107.4 ki frequency bera fm ar wapis abhi me a koo lekar jari hon kane ki tarap wapis a yai or a saad batcheet ka silsila jari sari rakt is stay tuned and keep listening to me in slow jams jaya janaab تمام khubhsorat samaat joh mujhe sun rahi unka eek bar pher khushah maddeed kehti hon slow jams me yes it's 13th april 2023 and we are heading towards the end of the ramazan and we are looking forward to eat wow اور bazaar on eid ki shopping ki ghem ghem bach chuk ki ab log ka terawih se zah rach na zara raha dhkane joh ab dh tak kholna شروع ho ghe ronak mila mujhe to bada hi pas sand hai woh mujhe is liye pas sand hai woyz usual days be jab ati ho or jab vaapis ghar jari hoti ho to har chraf sanata hi sanata hoti lekin ramazan ki bat ye hai que is berkati rahmat hai ronak laggi hoti hain ke it's such a beautiful uh woh kya kate brad taking view aur mujhe ach lagt hai i mean i like public places i like people happy uh talking uh rush wali jage obviously is tarah bhi nahi ke log in chaday mein ho lekin ronak roshniya shishe music all that so i am so happy ach jih toh kya five percent problems ya ninety nine i mean toh ke ti ninety nine percent problems hummari self projected or self created ho ti hai because because hummari body uh unko uh amicably aur jis tarah koi panic koi situation ho gaya accident ho gaya aur ap panic ho gaya to aapki body sab se pahle joh hai wo sa chod ti hai koi bhi situation ho ti hai joh bhi haadzat aap kye sath ho rhey joh bhi waqiyat aap kye sath ho rhey ho rhey rhey trauma aapki body ms toh rhey grief aapki body ms toh rhey happiness aapki body ms toh rhey یہ joh bahar ke halat or waqiyat siref us koi trigger kert te joh bhi kis bahar ke waqiyat se bahar kis bhi hone wali chis se aapke anndar khof ki alamat pida ho toh sib se pahle aap ye is bhat ki nishan dahi hoti hai kye aapke 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 anndar khof store aapki body ke anndar aapki kye kye aapki bhodi 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 rocket sirens do kye 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 so we are not getting into this kind of detail but moral of the story phe hem bhat kye 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 kina chilt kye 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 ذات کے اندر چھپا ہوا ہے اور جب کوئی باہر سے اس کو باہر سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ جو ڈر اس کے اپنے اندر چھپا ہوا ہے وہ ٹرگر ہو جاتا ہے اور جب وہ ٹرگر ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا ریاکشن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بے بس فیل کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ میں بیچاری ہوں اکیلی ہوں یا مظلوم ہوں یا کمزور ہوں تو میں اس خطرے کا یا اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی ایسے نہیں ہے اسی طرح فیمنن کو اور سپیشلی فیمنن کے اندر کیونکہ فیمنن جو فیزیکل باڈیز ہیں وہ فریجائل ہیں اس لیے جو مرد ابھی ہیں یہاں پر میں مرد اور عورت جنڈر کے حساب سے بات کر رہی ہوں تو جو فیمل باڈی ہے وہ ہوتی ہے فریجائل اور وہ ہوتی ہے کمزور as compared to masculine otherwise تو فیمنن کو ایسے ہی ہونا ہے فیمل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی خوبصورت ہے نازک ہے پیارا ہے جیسے لیے تو ساری دنیا پاگل ہیں فیمل فیزیکل باڈی کے بیچے سارے جھگڑے ہی اس کے ہیں ہر کوئی بس وہی بات ہے نا کہ کسی اور ہی طرف نکل گیا اور masculine جو male bodies ہیں وہ definitely وہ strong ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے fears بھی overcome کر لیتے ان کی جو practical life کی tendencies ہیں وہ عورتوں سے زیادہ ہیں اس لیے مردوں کو زندگی میں مشکل ترین کام سوپے گئے ہیں اور عورتوں کو زندگی میں آسان کام سوپے گئے ہیں as compared to their physical bodies we are just talking about the physical body heart mind اور وہ سب اس میں اس میں کوئی مرد اور عورت کی وہ نہیں ہیں یہ سب individual basis پر اللہ تعالیٰ نے دم دل دماغ سب کو لگائے آپ جو جسنا استعمال کرتا ہے کرے اچھا body کا بھی یہی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ physical body کو کمزور بنایا ہے تو وہ کمزور ہی رہتی ہے you can always work on it you can always میں نے بہت سارے ایسے مردہ ذرات بھی دیکھیں ان کی بچارے ملکل ہی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے میں مانتی ہوں کہ physical body جو ہے وہ males کی جو ہے strong ہوتی ہے تو زیادہ سی بات ہے بہت سی چیزیں automatically جو ہیں وہ آپ مرد حضرات manage کر جاتے اور جو females ہیں وہ بہت سی چیزیں جو practical life کی ہیں جو external life کی ہیں وہ manage نہیں کر پاتی females جو ہیں وہ internally جو endurance ہوتی ہے ان کی physical body میں وہ زیادہ ہوتی ہے اور males میں جو internal endurance ہوتی ہے physical body کی وہ کم ہوتی ہے so اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے لیکن اور یہ اور بات ہے کہ کسی چیز میں مرد کم ہے کسی چیز میں عورت زیادہ ہے کسی چیز میں عورت کم ہے کسی چیز میں مرد زیادہ ہے تو اس طرح balance کرتے ہیں اور جگ میں جب پانی فل ہوتا ہے تو وہ دونوں کا برابر فل ہوتا ہے اس حساب سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد زیادہ سپیریر ہے اور عورت کم تر ہے یا عورت سپیریر ہے مرد کم تر ہے دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں یہ جھگڑا مرد اور عورت کا نہیں ہے یہ جھگڑا ہم نے پھلایا ہوا ہے سپوز کہ ہمیں کسی سے پیار ہو گیا اور ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یار بس اب اسی بندے سے شادی کرنی ہے اور اسی بندے سے کرنا ہے اور اسی بندے سے یہ کرنا ہے تو جب تک آپ کی body آپ کے ان signals کو دل کے ان signals کو receive نہیں کرے گی اور آپ کی body اس کے اوپر act upon نہیں کرے گی آپ اپنے اس task کو achieve نہیں کر سکتے ہم دعائی مانگتے ہیں یار پیسہ آجائے یار یہ آجائے وہ آجائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے لیکن on the contrary اس کے ساتھ ہماری جو physical body کے actions ہیں وہ نہیں ہوتے یہ رمضان کا مہینہ روزے عبادہ جو ہم کر رہے ہیں کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں اور جب ہم رمضان کے تیس دن کے روزے رکھتے ہیں عبادات کر رہے ہیں سہر افطار جب ایک یونیفارمٹی کے ساتھ ہم ایک routine physical discipline اس body کو دے رہے ہیں کھانے کا پینے کا عبادات کا رمضان کے مہینے میں ہماری body کیوں اتنی سکون میں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں کیوں خوف کی علامات کم ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں کیونکہ ہم اس physical body سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اس physical body سے ایک یونیفارمٹی create کرے ہیں دن بھر روزہ ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنی physical body کو confinement میں لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ موں سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی آنکھوں سے کچھ غلط دیکھنا نہیں ہے ہاتھوں سے کچھ غلط کرنا نہیں ہے پیروں سے کہیں غلط کام چل کے جانا نہیں ہے دل کے اندر نیت اچھی رکھنی ہے سوچیں صاف رکھنی ہے تو یہ رمضان کی یہ جو پوری یونیفارمٹی ہے یہ پوری physical exertion یا exercise یا پوری ایک یہ جو عبادت کا system ہے یہ جو عبادت ہے نا اللہ تعالی نے جو اسلام ہمارا جو بہترین میں کہتی ہوں learning of living ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں آپ کے physical self کو کیوں جب میہ بی بی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالی نے فرائزر حقوق بتائیں کہ یار دل سے تو پیار ہوتا ہی ہوتا ہے دل کی جب بات آتی ہے دل کی کوئی کتاب نہیں ہے دل کی جب بات آتی ہے تو انہیں وہاں آپ نکل جاتے ہو لیکن اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے ساتھ رہنے کے قوائف بتا دیئے کہ یار دیکھو اگر تم مرد ہو اور تم عورت ہو اگر تم ایک رشتے میں جا رہے ہو تو physical world میں اس طریقے سے رہنا زندگی اچھی گزرے گی یہ جتنا ہمارا اسلام ہے یہ آپ کی اس physical body کے لیے اترا ہے جب آپ اس physical body سے اس کو disciplinary action کے ساتھ perform کرتے ہیں تب جا کے آپ کی روح extend ہوتی ہے تب جا کے آپ کا دل جو ہے وہ purity کے ساتھ انسانیت کے لیے کھلتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ یار دل تو بہت اچھا ہے پھر میرا عمال بڑے کالے کرتوتوں والے ہیں doesn't make any sense آپ ہاتھوں سے تو غلط کام کر رہے لیکن میرا دل بڑا پاک ساف ہے doesn't make any sense یار میری نیت بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی میں لوگوں کو چلتے پھرتے گالیاں دیتا رہتا ہوں doesn't make any sense so i hope you got my point technically اچھا جی اب آگے پڑھتے ہیں گانا سناتے ہیں گانا سنائیں گے آپ کو سینوریتا چلیں جی سینوریتا سن لیں آپ سینوریتا جی ہاں جناب welcome back to slow jams 13 اپریل دو ہزار تئیس اور بدھ کی رات بدھ کا شو ہے میں نے لیا but this is the thursday night show okay so بڑی دو اہم مثالیں اور ایک بہت اچھی مثال اور ایک بہت بری مثال کیونکہ بیچ کی باتوں سے تو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے کہ drug abuse سب سے بڑا جو factor ہے جو ہماری ہم ہم کیوں drug drugs کے طرف جاتے ہیں اور کیوں ہماری body جب drugs کو react کرتی ہے تو ہمارے اندر سے کبھی غصہ نکلتا ہے کبھی خوشی نکلتی ہے کبھی پیار نکلتا ہے کبھی یہ نکلتا ہے کیونکہ جب وہ substance یا وہ drug ہماری body کے اندر جاتی ہے اور وہ کیونکہ یہ جو drugs ہوتی ہیں یہ بنائی ہی ایسی points کے لیے جاتی ہیں کہ جہاں پر اور یہ hit بھی وہیں پر کرتی ہیں exactly بنانے والے بڑے ہی تیز ہیں بھائی کہ آپ کی body کے اندر stored fear پیار خوشی یہ سب باہر نکل آتا ہے so why do people are inclined towards جب آپ کو break up ہو جاتا ہے why you inclined towards drug abuse آپ کو escape چاہیے آپ drug abuse کی طرف جا رہے ہیں آپ drugs کی طرف جا رہے ہیں آپ کو خوشی جائیے آپ romantic ہیں people use it for different reasons وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ اس بحث میں نہیں ہم پڑھ رہے ہیں but how does it react to your body and what it does to your body and then you're happy آپ کے dopamine آپ کے oxytocin آپ کے serotonin آپ کے سارے happy endorphins آپ کے آپ کے سارے hormones جو ہیں وہ اس body کے اندر ہیں اور جب آپ کوئی ایکسٹرینل سبسٹنسز لیتے ہیں اپنی باڈی میں تو آپ کی باڈی اس کو ریایٹ کرتی on the contrary اچھے ایک اچھے اگزامپل جیمنگ ایکسرسائز جب آپ روٹینز پیتے ہیں کھاتے لیتے ہیں سٹیرویڈز لیتے ہیں so why it makes your body اور جیسے جیسے آپ کی باڈی جیسے جیسے آپ کی باڈی بننا شروع ہوتی ہے your mind starts strengthening آپ کو پوزیٹیفٹی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اپٹمیزم ہو جاتے ہیں آپ اپٹمیسٹک ہو جاتے ہیں آپ سٹرونگ ہو جاتے ہیں آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے that's so simple because آپ کے جسم جو ہے جب آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں اچھا کھلاتے ہیں تو آپ کی باڈی سٹرونگ ہوتی ہے اور جب آپ کی باڈی سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے اب دوسروں کے ساتھ آپ کا mood اچھا ہوتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ مزے کے ساتھ اچھے پوزیٹیف انسان ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہے it matters a lot it changes your this is a game changer of your life مجھے لگتا ہے کہ سب چیزوں سے کہیں زیادہ پہلے اس دنیا میں ہم سب کہتے ہیں ہم خاک سے بنے انسان ہیں اور ہم خاک میں ہی رہ جائیں گے بالکل درست ہے کیونکہ اس دنیا اس زمین کے باہر یہ مٹی جانی نہیں ہے یہ سب سے important چیز ہے اس زمین پر آپ کی body کیونکہ روح نے تو آپ کے ساتھ چلے جانا ہے دل کا پتہ نہیں یار کوئی جہان ہے دل کی خواہشیں جاں دفن ہوں گی دل وہیں چلا جائے گا اور دماغ دماغ تو ایک universal openness ہے وہ تو آپ expand ہو جائیں گے لیکن body آپ آئے اس دنیا میں اس physical body کو experience کرنے ہیں اور اسی physical body کے ہی miracles آپ نے دیکھنے ہیں امارتیں بنتی ہیں کمپیوٹرز بن رہے ہیں کون منا رہا ہے انسانی ہاتھ انسانی دماغ لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ AI آ جائے گی اور robotics آ جائیں گے تو employment ختم ہو جائے گی بلکل ختم ہو جائے گی ان لوگوں کے لئے کہ جو آج بھی اپنی body کو دونکی ورک کے لئے یوز کرتے ہیں اپنی body کو smartly یوز نہیں کرتے ہیں ان کے لئے unemployment ہے اور آج بھی دیکھیں کہ جو انسان اپنی body کو creatively اور smartly intelligently یوز نہیں کر رہا زندگی میں سب سے زیادہ problems اسی کے ساتھ ہیں جو غریب 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 بچارے لگے رہتے ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ان کی physical health دکھا کریں کہ وہ کیا ہوتی ہے it doesn't matter کہ آپ اچھا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کی physical health نہیں ہوتی ہے you can exercise you can do anything ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے آپ کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے جم جانا ضروری ہے نہیں اس کے لئے آپ walk بھی کر سکتے ہیں jog بھی کر سکتے ہیں گھر میں اپنا active lifestyle اپنی body کو آپ جتنی اہمیت دیں گے جتنا sacred سمجھیں گے اور جتنی importance دیں گے اتنا آپ کی body جو ہے آپ کو رسپونڈ کرے گی اور اتنا آپ کی body آپ کو اچھا فیل کرائے گی اور جب آپ اپنے بارے میں اچھا فیل کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے دو سو روپے کی shirt پہنی ہوئی ہے کہ دو ہزار کی پہنی ہوئی ہے یا دو لاکھ کی پہنی ہوئی ہے when you feel that your body is important اس سے فرق نہیں پڑتا پھر آپ inferiority complexes میں نہیں جاتے ہیں کہ ہاں ہاں پاس تو اچھے کپڑے نہیں پہنے ہیں body تو اچھی ہونی جائی ہے body اچھی ہونی جائی ہے آپ کو attitude ہونا چاہی ہے behavior ہونا چاہی ہے یہاں پر وہی بات ہے نا کہ لے دے کے سارے مسئلے ہی یا تو جس کے بعد بلکل پیسہ نہیں ہے معاشرہ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے یا جن کے بعد بہت پیسہ ہے معاشرہ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے یہ بیچ والے لوگ ٹھیک ہیں دنیا ہمیشہ چلاتی ہی ہے یہ بیچ والا crowd ہے یہ جو یہ ہے نا یہ imbalance ہے یہ مثالیں ہیں یہ عبرت ہیں ایک مثال وہ کہ اتنا بھی نہ ہو اور ایک مثال یہ کہ اتنا بھی نہ ہو مطلب اتنا بھی نہ ہو تو balance مجھے ایسا لگتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات 99% درست بھی ہے اب scientifically proof کر لو اس کو logistically proof کر لو اس کو biologically proof کر لو اس کو religiously proof کر لو انسان کی 99% problems اس کی self created ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے بھائی سب کہتے ہیں سب مان گئے ہیں کہ it's your fault don't look the fault don't find the faults in others find the faults in you بھائی میں بہت بڑا star کیوں نہیں بن سکا بھائی تم نے اتنی محنت ہی نہیں کی کہ تم نہیں بن سکے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں اس کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوں کیونکہ that person اس نے invest کیا ہے اس لئے آج اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس نے محنت کی ہے دن راز when you were sleeping and dancing around he was working hard اس کی بڑی تنی اچھی کیوں اور اس کی بڑی کیوں اچھی نہیں ہے because he is working hard وہ محنت کر رہا ہے اس کے اپر and you are not working hard کسی کا دماغ اتنا چلتا ہے اتنا تیز اس کے پاس ہر problem کا solution ہے اتنا confident ہے اور کسی کے پاس confidence ہی نہیں ہے because he is working hard because he is feeding his mind with positive ideas because he is working on himself اور on himself میں صرف دل نماغ اور وہ نہیں وہ سب اس بڑی کا حصہ جب تک آپ اس بڑی کے اندر invest نہیں کریں گے so the best investment آج کل کے زمانے کی اور یہ ابھی فورپس نے بھی بلکہ Oxford نے ایک research جو ہے وہ پچھلے سال 2022 میں یا 2020 میں exactly 2020 میں جب کرونا کرونا کے ڈیز آ چکے تھے تو تب Oxford نے ایک جو ہے وہ research paper شائع کیا تھا اور وہ اتفاق سے میری طرف پہنچا کسی ذرائع کے ذریعہ تو اس میں یہ تھا کہ اگلے جو دس سال ہیں ان میں کونسی انڈسٹریز ہیں جو آگے groom کرنے والی ہیں and the best investment جو جہاں پر آپ invest کریں اچھا اس میں لوگوں سے وہ بھی کروایا تھا polling بھی کروائی تھی opinions بھی لیا تھے تو کسی نے بولا real state Oxford کے مطابق اب اگلے دس سالوں میں جو best investment ہے وہ investment in humans in physical self in your bodies in yourself اور وہ lawn کے کپڑے خرید کر اور مہنگے موبائلز میں نہیں ہیں وہ invest in your health ہے invest in your mental health ہے invest in your emotional security ہے invest in your physical self ہے invest in your spiritual health ہے so invest کریں اپنے اندر کریں اب real state میں invest کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے because real state یہ سب ایک sideline ضرورتوں کے کاروبار رہ جائیں گے جس طرح اتنے ضرورتوں کے رشتے ہیں بس چل رہے ہیں تو ضرورتوں کے کاروبار رہ جائیں گے جو چل رہے ہوں گے اب آنے والی جو نسلوں کا جو سارا future depend کرتا ہے وہ ہے می می مجھے 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 نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ واؤ the life is going taking us into a new time so let's welcome a new light a new dimension new earth اور finally جو ہم کہہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے finally ہم اب اس نئی زمین پر قدم رکھ چکے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ نے اپنے آپ کو importance نہیں دی تو اس میں آپ کا اپنا خصور ہے اوروں کا نہیں عزت کمانی پڑتی ہے جب آپ اپنے self کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہی آپ کو سامنے والے کی نظر میں عزت نظر آتی ہے ایسے نہیں آ جاتی ہے محنت محنت کو عزت ملتی ہے یہاں پر اب وہ محنت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے اب یہ ہی ہاتھ ہے یہ مانگنے کے لئے پھیلتا ہے تو عزت دما دیتا ہے اور یہ ہی ہاتھ ہے جب یہ دینے کے لئے آتا ہے تو عزت بڑھا دیتا ہے چلے جی آگے بڑھتے ہیں آپ کو گانا سناتے ہیں stay tuned and keep listening to me in slow jams جی آجناب یہ دل کے موجزے بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں پر آپ یہ جسم میں طاقت ہو اس میں میں کہتی ہوں کہ پیار کرنا ہو پیسے کمانے ہو دنیا کا ہر کام this body is a magical miraculous mechanical machine اور یہ جتنا بھی robotics اور AI ہے یہ سب human body کو مدنظر رکھتے ہوئے تو اب جو آنے والا time ہے اس میں اگر آپ نے اپنے اپنے physical self کو جو ہے explore نہیں کیا creatively utilize نہیں کیا تو کیا ہے یہ مہنگائی کا ڈر اکیلے تنہائی کا ڈر یہ سارے ڈر جو ہیں وہ آپ کو کھا جائیں گے ڈر بڑا ہو جائے گا اور آپ چھوٹے ہو جائیں گے اس لئے آپ نے خود کو بڑا کرنا ہے اپنی ذات کو بڑا کرنا ہے اور اپنی ذات کو جب آپ بڑا کرتے ہیں تو definitely اگر میری امی بچپن سے مجھے ایک بات کہتی تھی امی کے ساتھ نے نا کوئی بھی problem اور امی اور امی اور امی کہتی ہے چل جا کے کھانا کھا لے امی آپ کی تو دنیا کی ہر problem کا علاج کھانا ہے تو وہ بات مجھے اب سمجھ آئی ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے یہ سمجھ آئے گے یار آپ کی باڈی میں جان ہوتی ہے نا طاقت ہوتی ہے تو آپ stress بھی سہ لیتے ہو کوئی problem آتی ہے آپ کہتی ہو یار چکدے فٹے کر لیں گے کیا ہو جائے گا کوئی پریشانی آتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے تو آپ کی جو physical self ہے آپ کی جو باڈی ہے جب تک اس کے اندر جان نہیں ہے آپ اس کو صحیح طرح سے کھلا نہیں رہے پلا نہیں رہے سمحال نہیں رہے نرش نہیں کر رہے صفائی نہیں کر رہے اس کی تو تب تک آپ زندگی کی جو اس زندگی کی خوبصورتی ہے اس زندگی کی physical جو tangible ہے کیونکہ ساری دنیا ہم tangible چیزوں کے بیچے بھاگ رہے ہیں اچھا موبائل اچھی گاڑی اچھے کپڑے اچھا میکپ اچھا یہ اچھا وہ پیسے پیسے تو یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کس سے بنا رہے ہیں یہ اس باڈی سے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس باڈی کے اندر انویسٹ کرنا سیکھیں اس کو اچھا کھلائیں اچھا پلائیں اچھا سلائیں اچھے خیالات رکھیں اور اس باڈی کو creatively use بھی کریں کیونکہ اگر آپ سب کچھ اچھا اچھا اس کو دے رہے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یقین جانی ہے یہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے یہ آپ کو جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کر جاتی یہ آپ کو اندھیروں کی طرف لے کر جاتی ہے یہ آپ کو کمزوریوں کی طرف لے کر جاتی ہے تو ایک اچھی اور خوشحال زندگی جینے کا راز جو ہے وہ آپ کی اس magical body کے اندر ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو گانا سناتے ہیں آپ کو بتاہتے چلیں یا آپ اپنے text messages بھی مجھے send کر سکتے ہیں اور text messages send کرنے کے لئے آپ نہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے mobile کے write message option میں جائیے وہاں type کیجئے میرا fm space دے کر اپنے نام اور اپنے پیغام بھیج دیجئے چار چار ساتھ ایک پر بلال کہہ رہے ہیں سنا صاحبہ خوشی منانے کے نام کا نام ہے یا بانٹنے کا نام ہے اچھا جی خوشی نہ منانے کا نام ہے نہ بانٹنے کا نام ہے وہ یہ دونوں verbs ہیں جو اصل خوشی ہے نا ایک noun ہے جو ایک frequency ہے اور وہ frequency آپ کی body کے اندر ہے وہ آپ کے happy hormones ہیں آپ کے body کے اندر hormones healthy ہیں happy ہیں active ہیں تو آپ خوش ہیں اور جب آپ خود خوش ہوتے ہیں تو ہی آپ خوشی بانٹ سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس کچھ چیز ہوگی نہیں آپ اس کو دوگے کس طرح دوسرے کو تو خوشی منانا تو is a verb secondary ہے tertiary ہے بلکہ خوشی بانٹنا secondary ہے خوش ہونا primary ہے اس طرح آپ سمجھیں گے تو آپ خوشی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے خوشی کو یہ tangible چیز نہیں ہے خوشی اچھے mobile میں نہیں ہے خوشی اس خوشی آپ کے اندر ہے تو آپ کے پاس 33 دس بھی تھا تو یار ہم تب بھی خوش تھے تو motorolas آئے وہ flip والے آئے پھر وہ slimز آئے ہم تب بھی خوش تھے پھر apple آگئے apples آگئے ہم تب بھی خوش تھے کل کو orange آ جائے گا ہم تب بھی خوش ہوں گے کل کو بنانا جائیں گے تو ہم تب بھی خوش ہوں گے تو یہ تو باہر کی tangible چیزیں ہیں یہ تو وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہے ہم تو جب case it player سنتے تھے ہم تو تب بھی خوش تھے آج ہم cd's پر اور usb's پر اور موبائلز پر گانے سنتے ہیں تو ہم تب بھی خوش رہے ہیں گانے کا تو گانے کی frequency تو وہی ہے نا آپ چاہے ہم case it سے سنیں یا پھر ہم اس سے سنیں تو technology بدل رہی ہے باہر کی دنیا بدلتی ہے خوشی کی frequency وہی ہے اگر خوشی کو دیکھا جائے تو بودھا کی اسے بودھزم سے دیکھا جائے یا بودھا کے اسے دیکھا جائے تو خوشی تو nothing nice میں ہے جب آپ کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوتا جب آپ کوئی پریشانی نہیں ہوتا آپ کی جیب میں تو آپ تب بھی خوش ہیں آپ کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کے اندر اخلاق ہے محبت کرنے کی طاقت ہے آپ خوش ہیں خوشحال انسان ہیں عصد کہہ رہے گا راجی سے literally ہم not okay there are a lot of overthinking and constant negativity please advise اپنے اس fm show کی timing بتا دیں اچھا جی میرا جو show ہے وہ 12 سے 2 ہوتا ہے usually monday to friday تو عصد یہ جو overthinking اور constant negativity ہے it exactly tells that your physical health is not okay آپ کر کیا رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی mental energies کو زیادہ use کر رہے ہیں اور اپنے physical body کو اس سے balance نہیں کر رہے ہیں ہم جب بہت زیادہ time ایک کی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں sedative ہو جاتے ہیں non active ہوتے ہیں تو ہم یہ overthinking اور over acting اور over سب کچھ over کرتے ہیں negatives بھی آتی ہیں fears بھی آتے ہیں stress بھی آتے ہیں پریشانی بھی آتی ہے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ان نواوں پر یقین نہیں آتا اور پھر بھی پریشانیوں میں لگ رہتے ہیں حالانکہ دعا کرنے کا سب سے بہتورین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جب دعا کی گئی اللہ میرا یہ کام کر دے اوکے ڈان بوس یہ ختم ہے دعا کا پروسس ختم وہ پہنچ گئی دعا آپ کے دل کی نیت اللہ تک پہنچ گئی اللہ تو شہر اکسے قریب ہے نا وہ پہنچ وہ سن لیا اس نے اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالی نے جو طاقتیں دی ہیں آپ کو بڑی طاقتیں دی ہیں اب آپ وہ جو آپ نے دعا کی ہے اب اس دعا اللہ کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں اللہ سے بڑا ذمہ دار کوئی ہے ہی نہیں وہ اپنا کام کرے گا آپ کا جو ذمہ داری بنتی ہے آپ وہ کریں اب آپ نے جیسے دعا کی کہ اللہ مجھے پیسے دے دیں اب وہ پیسے بار بار دعا کرنے سے جلدی نہیں آ جائیں گے اب اس جو دعا آپ نے دعا کی ہے اور جو آپ کے سامنے ہیں جو سب سے بڑی آپ خود ہیں آپ خود میں دیکھیں کہ آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں ہاتھ سے کوئی انہر ہے آپ کے پاس کہیں چل کے کسی کے پاس جانا ہے کہیں بھاگ کے جانا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کچھ ویسا کرنا ہے آپ نے رائٹنگ کر کے پیسے کمانے ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کر کے پیسے کمانے ہے میں ڈاکٹری تو آپ اس کے پروسس میں اپنے فیزیکل سیلف کو انوالف کر لیں تو آپ کا جو وہ پروسس ہے آپ کی دعا کی قبولیت پوری ہو جاتی ہے جس طرح ہم کہیں یا اللہ خوشی دے دے پیار دے دے تو وہ پیار آپ کو کیسے ملتا ہے وہ پیار آپ کو مانگ لیا آپ نے یا اللہ مجھے پیار دے دے مجھے میری پسند کا بندہ دے دے یا بندی دے دے یا مجھے یہی بندہ دے تو وہ دعا کے بعد آپ نے اللہ کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ اللہ بس دروز صبح شام صبح شاہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی آپ نے وہ انسان توڑی ہے کہ آپ کو دس بار ریمائنڈر کروانا پڑے پھر سوفٹ ریمائنڈر پھر فالو اپس پر یہ نو آپ کا فالو اپ یہ ہے کہ آپ اس فیزیکل ورلڈ میں اس فیزیکل سیلف میں اپنی کوشش کریں یہ ہماری امہ نے ہمیں ٹرک سکھائی تھی کہ بیٹھا ایک دعا دعا کر لی ہے نا اللہ کے پیچھے مت پڑو اب اپنا کام کرو اب جا کے جا کے جو کام کرنے والا نا وہ کرو جاؤ جا کے برطن دو اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باتیں آپ سمجھاتی ہیں کہ ہاں یار وہ بچ پر نہ ہوتا ہے نا کہ بچ پر میں بس اللہ سے دعا کی پھر جلدی سے آسمان پھٹے اور جلدی سے ہماری جھولی میں ہماری دعا بل جائے نو چھوٹا ذہن ہوتا ہے معصوم ذہن ہوتا ہے اللہ کے اس کارخانے کو قدرت کو سسٹمز کو لاؤز کو سمجھتا نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہمیں زندگی میں مسیبتیں ہوتی ہیں چیلنجز آتے ہیں ہم اوکم کرتے ہیں میں سمجھ جاتا ہے چاہہ کان کو یہاں سے نہیں کان کو یہاں سے پکڑنا پڑتا ہے تو سمجھداری کے ساتھ تھوٹا باشعور ہو اور دماغ کی اوور تنکنگ اور نیگٹیوٹی کا اصل حل یہ ہے کہ آپ اپنے فیزیکل سیلف کو ایکٹیف کریں ووک کریں فریش ائر لیں نیچر میں جائیں اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں ڈیپ بریدنگ کریں میڈیٹیشن کریں this will definitely help you اچھا جی جناب آپ کو میرا ساتھ ابھی تک یہیں تک اور ہوگی کل ملاقات رکھی اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے سبھی کو دعاوں میں آت and ہیپی رمضان ہیپی this next سہری اور ڈٹکے کھائیں ڈٹکے بادت کریں ڈٹکے روزے رکھیں ڈٹکے اچھا انسان برہیں اور طاقتور رہیں توانہ رہیں تندرست رہیں اور چوست رہیں چلے جناب تڑا گوڈ نائٹ and شبہ خیال